دیکھیں اس میں کوئی شک جائے گیا ہے کسی کو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے صرف رہ صرف ایک چیز کے لیے کہ آپ پی ٹی آئی کو ایک بینڈ آورپٹ ڈکلیئر کر دیں جیسے آپ ٹی ریس گروپس کو کرتے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کے خلاف جو چیزیں ہیں اور اس نے کچھ رہ نہیں کیا صرف یہ کہہ دے کہ آپ کھل کے آ جائیں ایک تو گلابز آف اور پی ٹی آئی کو ایک بینڈ آورپٹ ڈکلیئر کر دیں نون جماعتی کر دیں کہ جماعت سے ایک پلٹیکل جماعت ہے ہی نہیں رہ صرف یہ گئے بات یہ ہے کہ شروع ہوئے جب ہمارے جو یہ سارے جو کسٹوڈیو ٹوچر ہو رہا تھا چاہے شباز گل کو آزیس واکی کو آشد شریف شہید کے ساتھ جمیل فاروقی کو ساتھ عمران ریاض کے ساتھ پھر خان صاحب پہ اسیسنیشن اٹیمٹ تو اور رہ کیا گئے مطلب کسی فارم آف فریڈم یا آوٹسپوکننس یا اپنے اظہار رائے یا فیر ایفٹی الیکشن سپریم کورٹ کا کوئی عزت ہی وہ نہیں کر رہے کہ کنٹیمٹ آف کورٹ میں چلے گئے ہیں چاہے کے پی کے کوئی ڈیٹ ہی نہیں آ رہی پنجاب میں ڈیٹ دے گئے ہیں لیکن کوئی طریقے سے وہ تعاون ہی نہیں کر رہے سوائی مریم کے جس کو تیس تیس پچاس پچاس گاڑیاں دی جا رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کیا کریں گے انتخابی مہم کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی تو کیا تمام عبور کر کے نکالی جائے گی رالی میں علینا آپ کو بتاؤں یہ جتنا مرضی یہ کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی واضح طور پر بتا دوں کہ اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ کوئی دماغہ کر دیں گے پانچ چھے اور لاشیں گرا دیں گے خدا نخواستہ دو تین دماغے ہو جائیں گے آپ کوئی بھی چیز نہ رول آؤٹ کریں عمران خان صاحب ان خطرات کا پہلے ہی اظہار کر چکے ہیں